فیشل ہیئر فیشل ہیئر فیشل ہیئر جہاں جاؤں وہاں خواتین ایک ہی رونر ہوتی رہتی ہیں کہ ہمارے فیس پر بہت زیادہ بال آ چکے ہیں جس کی وجہ سے بھی بچاری تریڈنگ کرواتی ہیں پلکنگ کرواتی ہیں ویکسنگ کرواتی ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے ویسے ریزلٹ نہیں مل پاتے جیسا وہ چاہتی ہیں اور پالر جا جا کے اپنا وقت اور پیسہ دونوں پر بات کرتی ہیں لیکن انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے گھر میں موجود چیزوں سے ان کے فیشل ہیئر وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو سکتے ہیں اور ریگر ہونا بھی بند ہو سکتے ہیں تو آج میں آپ کے لئے ایسی ریمیڈی لے کیا ہوں انشاءاللہ آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگی سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو اچھی لئے کی لائک ضرور کیجئے گا تو جی میں ہوں سب سے پہلے آپ نے ایک بنانا لینا یعنی کہ کیلہ ایک کیلہ لے لیجی آپ کے لئے کافی ہوگا اس کے بعد آپ نے ایک پلیٹ لینی ہے کیلے کو آپ نے اچھی طریقے سے اس طریقے سے پیل آف کر لینا ہے یا آپ کی سکین کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے اگر آپ اس کا جو چھلکہ ہے وہ اسے اپنے فیس پر اچھی طریقے سے رب کر لینا تو اس سے جو آپ کے چہرے کے اوپر ڈارک سپورٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں گے اس کے چھلکے میں بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو یہ پلپ ہوتا ہے اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اسے آپ نے اچھی طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اسے کریٹ کر لینا ہے یا پھر آپ نے اسے اچھی طریقے سے میش کر لینا ہے دیکھیں ہمیں ہاف کیلہ چاہیے ہوگا پورا نہیں چاہیے ہوگا ہمیں ہاف چاہیے اس کے بعد آپ نے اسے اچھی طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے میش کر لینا ہے فوکی حد سے کیجئے گا یہ بہت زیادہ آسان طریقہ ہے اس سے بہت آسانی سے ہو جائے گا یہ ریمیڈی آپ کے فیشل ہیئر کے لئے ہے انشاءاللہ آپ کے فیشل ہیئر ایک ہی استعمال میں آپ کے فیشل ہیئر نینا وہ بلکل ختم ہو جائیں گے اترنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اگر آپ نے اسے کنسسٹنسی سے یوز کر لیا اور آپ کے فیشل ہیئر ری گرو ہونا بھی بلکل بند ہو جائیں گے انشاءاللہ ریمیڈی دیکھئے اور اسے کنسسٹنسی سے یوز کیجئے اسے میش کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے میش کرنے کے بعد آپ نے اسے سائٹ پر کرنا ہے ایک بول لینا ہے اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے روز ووٹر روز ووٹر آپ کے سکن کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے اگر آپ اسے خالی بھی اپنے سکن کی چیکس کے اوپر لگائیں تو یہ آپ کی چیکس کو نیچرلی پنک کر دیتا ہے آپ کو بلشن کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ نے اس میں روز ووٹر ایڈ کرنا ہے روز ووٹر آپ کے سکن کو گلوئنگ بنائے گا اور پنک بنائے گا اس کے بعد ہمارا سیکنڈ انگریڈین ہے آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے تھوڑی سی مقدار میں گلسرین 3 سے 4 روپس میں ایڈ کیجئے کافی ہوگا کیونکہ آج کل ونٹرز چل رہے ہیں سکن بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے اسے آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے یہ آپ کی سکن کے اوپر جو ڈرائنیس ہو جاتی ہے کریکس پر جاتے ہیں اسے ختم کرے گی اچھا تو اگر آپ اس میں گلسرین ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس میں کوئی بھی آئل ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی سیرم ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے دوسری تین روپس آپ اس میں ایڈ کیجئے اور پھر آپ نے اسے اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے مکسن کے بعد دیکھیں میں اس میں کیا ایڈ کیا ہے یہ آپ کے سب کی گھر میں موجود ہوگا مجھے یقین ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہم اسے یوز کرتے ہیں اور کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ جی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے جو نورمل فلور ہوتا ہے ہمارے گھر میں یعنی کہ آٹا آپ لال والے لے سکتے ہیں وائٹ والے لے سکتے ہیں کوئی بھی لے لیجیے آپ نے ایک چمچ بھر کے اس میں ایڈ کرنا ہے اور پھر آپ نے اسے اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے مکسنگ آپ نے اچھی طریقے سے کرنی ہے کوئی بھی لمس اس میں نہیں رہنا چاہیے اس کے بعد جی ونٹر چل رہے ہیں ہر گھر میں موجود ہوگی کیونکہ یہ سارا لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں پلیز اسے کبھی اپنی سکن پر ڈائریکلی یوز مت کیجئے گا کیونکہ آپ کی سکن کو بلیک بھی کر دیتی ہے اور آپ کی سکن کے اوپر سائیڈ ایفیکٹس بھی کر سکتی ہے آپ نے اسے ایڈ کرنی ہے ایک چمچ کے قریب ویزلین جب بھی آپ ویزلین یوز کریں کسی نہ کسی چیز میں آپ نے ایڈ کر کے یوز کرنی ہے ڈائریکلی آپ نے کبھی بھی اسے یوز نہیں کرنا ہے آج چمچ کے قریب آپ نے اسے ایڈ کرنی ہے اور پھر آپ نے اسے اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے دیکھیں ساری چیزیں آپس میں اچھی طریقے سے ایک جان ہو جانی چاہیے اس کے بعد جو ہم نے بنانا میش کر کے رکھا تھا آپ نے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے دیکھیں میں نے سارا کا سارا اس میں ایڈ کر دیا ہے اسے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے یہ ریمیڈی آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگی اسے سب یوز کر سکتے ہیں بچے بڑے سب یوز کر سکتے ہیں ٹین ایجر وغیرہ ہوگے کوئی بھی لیمیٹ نہیں ہے ایج کے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اسے اسے آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے اور آپ اگر اسے سٹور کیسے کرنا ہے اور آپ نے اسے کتنی دیر تک لگانا ہے ساری چیزیں میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی آپ نے ویڈیو میں بنے رہنا ہے اچھا تو اسے مکس کرنے کے بعد چیلنجی میں آپ کو اس کی کنسٹنسی دکھا دیتی ہوں دیکھیں بلکل اس طریقے کا سٹیکی فوں میں جب آ جائے تو یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ بلکل ریڈی ہے اسے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے فیس کو اچھی طریقے سے واش کرنا ہے گندی سکن پر آپ نے اسے بلکل بھی اپلائے نہیں کرنا ہے ورنہ یہ آپ کی سکن پر پیمپلز بھی کر سکتا ہے اور آپ کی سکن جو ہے نا وہ ڈیٹی ہوتی ہے تو یہ ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں یہ آپ کی سکن کے اندر ایبزورب ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پیمپلز ہو سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے فیس کو واش کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنے پورے فیس پر جہاں جہاں پر بھی آپ کو اپنے ہیئرز کا مفرابلم ہے جن والا ایریا ہو گیا اگر آپ کی پورے فیس پر ہے تو آپ نے پورے فیس پر اسے اپلائے کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنے پورے فیس پر اس طریقے سے ٹیشو پیپر لگا دینا ہے بیکن جوسی نہیں کرنی ہے اچھی طریقے سے اپنے پورے فیس پر ٹیشو پیپر سے اپنا پورا فیس کور کیجئے اور اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسے سوکنے کے لیے چھوڑ دیجئے کوئی بھی جلدی نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ جب اچھی طریقے سے سوکے گا تو یہ بلکل کڑک ہو جائے گا مجھے پانچ منٹ لگے تھے کیونکہ مجھے جلدی ہوتی ہے اور ویڈیو کو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے تو آپ نے اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ضرور لگانا ہے انشاءاللہ تعلیم بلکل آپ کو بہت زیادہ اچھے ریزرٹ دے گا اس سے آپ کی ڈیڈ سکن بھی اتر جائے گی اور آپ کے فیس کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے ہیئرز ہوتے ہیں وہ بھی ایک ہی بار کے سمال سے اتر جائیں گے جو زیدی بال ہوتے ہیں اس سے دو سے تین مرتبہ لگے گا تب ہی جا کے وہ اتریں گے اس کے بعد اپنے فیس کو آپ نے واش کر لینا ہے دیکھیں میں نے اپنے ہاتھوں کا اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے اس سے آپ کی سکن موشریز ہوگی اور آپ کی سکن گلوئنگ بھی ہوگی کیونکہ ہم نے ویزلین ایڈ کی ہے اور گلیسرین ایڈ کی ہے ٹھیک ہو گیا چلیں جی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرنے چینل پر نہیں سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئی فیامانیلا اور اپنا حیال رکھیے گا